بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف رکھیں موزز ممبران تشریف رکھیں جناب سپیکر میں سب سے پہلے اپنے ایلائز کو اپنی پارٹی کو سب میمبرز کو میں ان کا آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے میں سپیکر صاحب فیٹف کے بل سے پہلے کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے جو ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا وہ جو موٹروے کے اوپر جو سانیہ ہوا میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تب سے جب سے یہ حادثہ ہوا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے بچوں کو بھی جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں ان کی فیملی بھی تباہ ہوتی ہیں یہ جو ریپ ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے دنیا میں بھی باہر کے معاشروں میں بھی لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے اس میں ان کی بھی زندگی تباہ ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں اور میں تو خاص طور پر سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہم تین ٹیر اس کے اوپر کام کریں نمبر وان تو پولیسنگ ریجسٹریشن ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی ریجسٹریشن ہوتی ہے سیکس اوفینڈرز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس اوفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ اوفینڈرز ہوتے ہیں جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو جو عابد اس نے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا اور یہ تو ریپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان ریپورٹڈ ہے اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر ریپورٹ ہوتا ہے چائلڈ بیوس میں بھی جہاں بچوں سے ظلم ہوتا ہے اور یہ ریپ کیسز میں بھی کیونکہ اس نے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا اور یہ تو ریپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان ریپورٹڈ ہے اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر ریپورٹ ہوتا ہے چائلڈ بیوس میں بھی جہاں بچوں سے ظلم ہوتا ہے اور یہ ریپ کیسز میں بھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں بچے بھی اور جو خاتین بھی تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرتناک سزا ہو خوف زدہ ہوں لوگ یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کونسکونسز ہے سو انشاءاللہ یہ بل تیار ہو رہا ہے یہ آپ کے صاحب نے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے اس کے پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو اگر ہم پکڑ بھی لیں اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ گیا دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ پٹیکشن ہو وٹنس کی کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسیو ایک لیجسٹلیشن لے کے آئیں گے دوسرا جی میں یہ جو فیٹف کی ساری لیجسٹلیشن اور یہ جو کہانیوں چلی ہیں میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے اپنی پارلمنٹ کے سامنے یہ جدر جا بھی رہی ہے ہماری یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ دیکھیں جی فیٹف کا ہمیں سب کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تاریخ ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہم فیٹف کے گریہ کے اندر آئے گریہ لسٹ کے اندر یہ ہم نے ہمیں وراثت میں ملائے نہرٹ کیا ہم نے اور سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں ہماری فائننس ہم باہر کے فائننسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے اور وہ ملک جو پہلے مشکل حالات میں تھا اور جس کا سب سے بڑا پرابرم فورن ایکسچینج ریزروز تھے فورن ایکسچینج ریزروز جب آپ اس سطح پہ ہو جو ہمارے تھے آج سے دو سال پہلے اس کا مطلب یہ کہ سارا پریشر پڑتا ہے کرنسی کے اوپر روپائے کے اوپر اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے روپیہ گرتا ہے ساری امپورٹس بہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر تیل کی وجہ سے بجلی جتی بھی امپورٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری امپورٹس انڈسٹری کے لیے یعنی ساری چیزیں جب پیٹرول ڈیزل بجلی یہ جب سب مہنگی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ مہنگی تو آخر میں مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے تو ایک قوم نکل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح کووٹ میں سے پاکستان نکلا کوئی یہ امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اس طرح ہم نکلیں گے کیونکہ سب کو خوف تھا کہ جب ایک ملک لاکڈاؤن میں چلا جاتا ہے اس کی اکانومی بند ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں ان کی چوبیس پرسنٹ ان کا جی ڈی پی نیچے گیا ہے کووٹ کی وجہ سے تو ہم تو پہلے مشکل میں تھے تو اگر ہمارے پہ اگر ہم اسی طرح کا ہماری اکانومی کے اوپر پریشر پڑتا تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے تو اللہ کا کرم ہے اس ان حالات سے نکلیں آج ہماری اکانومی پر کر رہی ہے اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے ڈبلیو ایچو پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکو کاؤوٹ میں کس طرح آپ نے آپ نکلے ہیں میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی ہمیں شکریہ دا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کیونکہ ان کو فکر ہو دیکھیں نا ڈیموکریسی کے اندر ایک ڈیموکریٹک اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہ پبلک رپیزنٹ کرتے ہیں یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹرسٹ کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ جس طرح پاکستان نکلا ہے اور اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اللہ کا شکر ہے ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں تو ہم نے تو ہمارے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہے کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی ایکانومی بچا لی لیکن میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں سب اپوزیشن پہ نہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا کیونکہ فیٹف کا بلیک لیسٹ میں جانا مطلب ایکنومک سینکشنز اس کا مطلب کہ ہماری ایکانومی کریش کرنا اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا دھائی سو پہ تین سو پہ ڈالر جائے گا کسی کو نہیں پتا کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن ایکسینج ریزرز نہیں ہیں کہ ہم روپیہ کو سپورٹ کر سکے تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے ہم کوئی ہم کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے لیکن آج جس طرح انہوں نے نہ تو شکریہ ادا کیا ہمارا کہ جس طرح ہم نے بجائے پاکستان کو گورنگ گاوٹ سے بلکہ میں نے تو ان کی تقریریں سنی تھی مجھے مثال دی جاری تھی نریندر موڑی کو دیکھو اس نے کیسے لوگ ڈاؤن کیا ہے مجھے یعنی جس طرح کی تنقید کسی نے کہا ایف آئی آر کاٹ دو کوئی لوگ مارے تھے تو انہوں نے کہا جی اس کے پر ایف آئی آر کاٹ دو تو وہ کرتے اتنی یعنی جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی لیکن لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نگوسیشنز چلیں اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ فیٹف کے ہمارے گریے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نہ خاصتہ بلیک لسٹ میں جانا یہ تو پاکستان کا ایشو ہے لیکن جو بھی نگوسیشنز کر رہے تھے جو انہوں نے جس طرح کی نگوسیشن کی میری ایک کنونکشن ہے کہ ان کا ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی یعنی 34 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز سے وہ بچانے کے لیے اور کوئی فکر نہیں کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتے تو کیا ہوتا ہے اور انہوں نے لاس پریٹ تک کوشش کی پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک مل نہیں ہو رہے پھر بھی انڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر سپیکر صاحب بہر ہیں اپنی قوم کو کیونکہ اپنی میمبرز بھی میرے بیٹھے ہیں قوم بھی منی لانڈرنگ سب لوگوں کو سمجھ دی منی لانڈرنگ کیا تھی میں بریفلی ایکسپلین کر دوں منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ملک میں پیسہ ناجائز طریقے سے بناتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ملک سے باہر رکھیں کیونکہ وہ ملک کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے تو اس لیے جب آپ ساری دنیا میں ہمارا یہ ایشو نہیں ہے یہ صرف یہ ساری تیسری دنیا میں جو ڈیویلپنگ ورلڈ ہے آپ ہر ڈیویلپنگ ورلڈ میں دیکھیں کہ جدر بھی ان کی پرائیم منسٹرز یا منسٹرز جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر بیج دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں منی لانڈرن کیونکہ یہ اللیگلی باہر جاتا ہے اور پھر یہ اس سے پراپٹیز لے لیتے ہیں باہر لنڈن میں بلکہ ابھی میں ایک یوٹیوب کے پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اربو اربو ڈالر کی پراپٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں لیکن ہندوستان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پیسہ واپس لانا یہ ایک ایسا بڑا عذاب ہے سپیکر صاحب میں صرف سب کی انفرمیشن کے لیے بتاؤں کہ یہ غریب ملک ڈیویلپنگ ورل غریب ہوتی جا رہی ہے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے ڈیویلپنگ ورل سے امیر ملکوں میں جاتا ہے اسی طرح یہ میفر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیویلپنگ ورل نیچے جا رہی ہے کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو اسے نوکریہ مل سکتی ہیں ہیومن ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں ہسپتال بنا سکتے ہیں وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو باہر تو ان کے لئے نوکریہ مل جاتی ہیں اور وہ ادھر ایمپلائیمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے فورن ایکسچینج ریزرب بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن اس ملک میں وہ ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے دوسرا یہ ڈالرز لے کے پیسہ باہر بیجتے ہیں یہ جو ٹی ٹی کا سارا کیس ہے یہ ہے کیا یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ بھیجا جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی ٹی سے مگوالی اور انہوں نے کہا جی کہ نو کوئسس آج کیونکہ ہمیں رمیٹنسز آئی ہیں یہ پورا ایک ریکٹ ہے منی لانڈرک کا اور اس ملک سے جو اگر ہمارے روپے پر پریشر پڑتا ہے جو میں کہہ بیٹھا ہوں جب روپے پر پریشر پڑتا ہے مینگائی آجاتی ہے غربت پڑتی ہے تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا نقصان پچھاتے ہیں ہمارے ملک کو کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پر پریشر پڑتا ہے اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے فس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیپ کے قانون سے اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا یہ سارا یہ دل تک پہنچے اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سب آ جائے اور آپ کا جو جذبہ اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری سبر سے کام لیا لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں فیٹف کے لیے نہیں منی لانڈرنگ کے لیے منی لانڈرنگ اس ملک کو اگر ہمیں جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو کرزہ لیا ہے وہ چھ ارب ڈالر کا لیا ہے اور اس کی ابیں ساری کنڈیشن باننی پڑتی ہے تو یہ سوچ لیں کہ دس ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں کرزے لینے ہی نہ پڑتا آئی ایم ایف سے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے اس لیے سبیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا یہ ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ الیٹ جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے میں نے انہوں نے مجھے عدالت میں جب مجھے پولٹیکلی ویکٹمائز کر کے یہ عدالت میں مجھے لے کے گئے کیونکہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن تھی کیونکہ میرا تو فلیٹ دوزار دو کا ڈیکلیٹ تھا لیکن دوزار سولہ میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے تو سپیکر صاحب اگر میں جو پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا ایکسپورٹسمن تھا میں اگر چالیس سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائٹ پاک وان ہائٹ پاک کیونکہ میں لنڈن میری بڑی زندگی گزری ہے وان ہائٹ پاک لنڈن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپٹی ہے میفیر لنڈن میفیر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لنڈن اور میفیر لنڈن کا مہنگا ترین علاقہ ہے ادھر ان کے پاس اتنی پراپٹیز کدھر سے آیا پیسہ یہ ہے کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کیا در گیا دوسری طرح واصل زرداری کی پراپٹیز کی لسٹیں ہیں اپنے نام پہ نہیں لیا ہوئے ایک نیویوارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے باقی تو اپنے نام پہ نہیں یہ کدھر سے پیسہ آیا تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں دوبئی میں ان کی پراپٹیز ہیں وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں تو جب وہ لے کے جاتے ہیں وہ دو چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا وہ جو نیب چیرمن تھا انہوں نے ان کیسز ان کے بند کیے ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کے اوپر اسحاق دار کی بقیدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس نے بینک اکاؤنٹس دیا ہے کہ جدر جدر یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے نام دیئے ہوئے ہیں اس نے اوپن اینڈ شٹ کیس ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا تو انہوں نے یہ جو دس سال کے اندر چار گناہ زیادہ پاکستان کے کرزے بڑے ہیں ساٹھ سال کی تاریخ پر ٹوٹل پاکستان نے کرزا چھ ہزار عرب تھا دس سالوں میں پہنچ گیا تیس ہزار عرب ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا پہلا سال اس کا آدھا چلا گیا ان کے کرزوں کی کس تیندہ کرنے پہ ملک کے در سے چلاتے پھر ہمیں کہتے ہیں آپ کرزے لے رہے ہیں اگر ہم کرزے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں آدھا جو پیسہ کٹھا کیا ان کی کرزوں کی کس تیندہ پہ چلا گیا اب جو ہم نے اب کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی پھر ہمارا ایک ہزار عرب کم ہوا تو چار ہزار عرب اب جو کٹھا کیا یہ سیکنڈ یئر میں اس میں سے دو ہزار دو جو کٹھا کیا یہ سیکنڈ یئر میں اس میں سے دو ہزار دو ہزار چھے سو عرب وہ چلا جائے گا کرزوں کی کس تیندہ پہ تو سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دس سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا اس کا ملک کا جو کرزہ ہے وہ چار گناہ زیادہ بڑھا دیا اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ بلیک پیانے ادھر کر رہے ہیں کبھی پہلے انہوں نے بلیک مل اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے نہیں الیکشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں بتائیں ہمیں کونسی اس کے بعد بات ہی نہیں کی اسیملی نہ چل لے دیں تقریر نہ کر رہے ہیں یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں نہیں تو وہ تقریر نہیں کرنے دیتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹریسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا دیکھیں آپ اگر جو اسیملی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹریسٹ کی حفاظت کرنا تو کیا یہ پبلک انٹریسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کی ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا تو انٹریسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے جو پاکستان کا انٹریسٹ ہے پاکستان کا تو انٹریسٹ ہے کہ یہ چوری کی ہوئے پیسہ واپس ہے انہوں نے اپنی آپوزیشن کا مقصد ہی ہے بنا دیا کہ کسی طرح اس چوری کی ہوئے پیسے کو بچا لیں کیسے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے جب ایک ملک کے جو بڑے بڑے جو جن لوگوں کے پاس اتنا ہمیں پتہ ہے سپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاگڈار کو دیکھیں اسحاگڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکار نہیں تھی میفیر میں کوئی مرسیڈیز کا شوروم تھا نواز شریف ان کی شریف کی فیملی اب ان کی فیملی دیکھ لیں ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال بندی میں بڑی ہوئی ہے لگتا ہے یہ پکنگم پیلس میں بڑے ہوئے سارے کدھر سے پیسہ آیا اتنا پیسہ اور جواب دے جواب مانگو تو یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہوگی سپیکر صاحب میں آخر میں آخر میں میں آپوزیشن کو پھر کہتا ہوں آپ نے جو بھی ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرمائز کرنے کے لئے تیار جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لئے جمہوریت کے لئے ہمارے سے کہیں ہم کمپرمائز کرنے کے لئے تیار لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرمائز کرنے کے لئے تیار میں آخر میں ہاؤس کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو پی ایم ڈی سی کا بیل پاس کیا یہ بہت ضروری تھا سپیکر صاحب بدقسمتی سے ہماری جو میڈیکل کالیجز اور ہمارے جو جو ڈینٹسٹری ان کے کالیجز کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرتی جا رہی تھی اس کے لئے بڑا ضروری تھا کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہم ان کی سٹینڈرڈ ریز کریں اور یہ جو اب بل تھا یہ کوشش تو کر رہے تھے ڈیڑھ سال سے پھر سے ہاؤس کا بڑا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بل پاس کیا اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹری سٹینڈرڈ بجھے بہت شکریہ میں بھی تمام ہاؤس کو بہت بڑا مبارک بات دیتے ہوں کیونکہ آج ہم نے تاریخی کانونسازی کیے آپ سب کو بہت مبارک ہو کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ جو کانونسازی ملک و قوم کے بہتر مفادمی تھی آج وہ ہو گئی ہے اور ایک سید کرنے کے لئے کسی سید کرنے کے لئے میں بہت بہت بیمید ملک و دیتے خاص خوصی پر لئے جلگ لئے شکریہ فوق شکریہ میں پیچھنے ہر بھی طرف بجه سشتورہ و جینٹ سوٹنے ٰی نمتے نمتے 16 سپتیمے 2020 بھی بہت 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 بیش کہ بیچی ڈ inclu ڈل بہت ڈی